بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سمجھ کے لئے ہم لوگ کر لیں گے یا اس سے پہلے جو اساس کا نظام ہے اس کو ہم لوگ دینے لیں گے کہ اساس کا نظام کیا ہوتا ہے اچھا جی سب سے پہلے کوئیسٹن نمبر ایٹ جی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس ایک کھیت ہے مربی شکل کا سوری دائیوی بتایا گیا ہے ایک دیکھ دائیوی شکل کا کھیت ہے اس کھیت کے اندر جو کوئی کام کروایا گیا ہے یعنی اس کے اندر کھیت کو ہمبار کروایا گیا ہے اس کھیت کو ہمبار کروایا گیا ہے یعنی پہلے اس پہ جو جگہ ہے وہ بڑی اوپر نیچے حراب سی جگہ تھی اس کو پھر ہمبار کروایا گیا ہے تو ہمبار کروانے کے لئے دو روپے کے ساب سے خرچہ آیا ہے اور وہ ٹوٹل خرچہ کتنا بنتا ہے دو روپے تری مربہ میٹر کے ساب سے اور یہ خرچہ ہے جناب چار ہزار ناؤ سو اٹھائیس اچھا اب مجھے بتائیں ہمیں یہاں سے اس گھیل کا رتبہ چاہیے یہ نکھاؤ ہے خرچہ اور خرچہ ہے دو روپے کے ساب سے فی مربہ میٹر کے ساب سے ہمیں اس کا رتبہ چاہیے رتبہ کیوں چاہیے کیونکہ وہ کوئسن ہم سے کہا رہا ہے کہ یہ ایک دائرہی کھیت ہے یعنی کہ دائرہ کے شکل میں ہے تو اس کا ردعہ ملوم کریں اچھا مجھے یہ ایک بات بتائیں کسی کھیت کا رتبہ جو ہے مثال کے طور پہ ہزار میٹر ہیں ہزار مربہ میٹر ہیں میں کہتا ہوں جی گولپے کے ساب سے اس کے اوپر جو اگر کچھ حرچہ آ جاتا ہے تو ٹوٹل کتنا حرچہ آئے گا کیا جواب ہوگا اس کا اگر ہزار مربہ میٹر کھیت کا رتبہ ہے اور دو روپے ایک مربہ میٹر سے لگ رہی ہیں تو ہزار پہ کتنے لگے گے سمپل سی بات ہے دو ہزار روپیا دو ہزار روپیا لگے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں بتایا جائے کہ دو ہزار روپیا خرچہ ہے اور دو روپے کے ساب سے خرچہ ہوا ہے اب رکبہ نکالیں تو ہم کیا کریں گے کہ وہ جو قیمت ہے اس کو دو پہ تقسیم کریں گے ہمیں بتا چاہے جائے گا کہ رکبہ تو کتنا ہے دو ہزار کو دو پہ تقسیم کریں گے ہزار مربہ میٹر جو ہی رکبہ آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ ہمیں جو ہے یہ خرچہ بتایا گیا ہے دو روپے کے ساب سے رکبہ نہیں بتایا گیا یہ خرچہ ہوا ہے دو روپے کے ساب سے اب جتنا وہ رکبہ تھا اس کو ہم نے دو سے ذرب دی تھی تو یہ خرچہ بانیا تھا آپ کو کتنا رکبہ تھا الٹ کرنا ہے اس کے تو پہلے ذرب دی تھی ابھی تقسیم کر دیں پہلے جو ہے رکبے کو دو روپے کے ساتھ ہم نے ذرب دی تھی تو یہ جواب آیا تھا اب دوبارہ رکبہ نکالنا چاہتے ہیں تو دو سے تقسیم کر دیں تو ہمارا جو آئے یہ رکبہ نکال آئے تھا ہیں جی آزان نے بتایا گی کہ دو پہ تقسیم کرنے سے اس کا دعا دو ہزار چار سو چونسٹھ رکبہ آئے گا گی چیک کر لیتے ہیں کہ وہ اس نے صحیح بتایا گیا دائمی خید کا رکبہ چار ہزار نو سو اٹھائیس بٹا دو یہ دو جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے یہ دو پہ خرچ ہوئے ہوئے ہیں ایک مربعہ میٹر کے اوپر تو ہم نے اس کا ابھی اکارنا ہے رکبہ تو رکبہ نکالیں گے تو ہمیں اس کے بعد رداس نکالنے کا ذریعہ ہمیں جائے گا اچھا جی دو دو بار چار سوری دو دو بار چار کار کے تو یہاں پہ آ گیا پھر دو یہ دو اس کے بعد کی دو کتنے بار دو چار بار آٹھ آ جائے گا اور یہاں اس میں سے مطلب آٹھ نو میں سے آٹھ پا کی ایک گیا ایک کو دو کے ساتھ ملایا تو دو چھے بار بار دو چھے بار بار ٹھیک ہے جی اس کے بعد کیا آئے گئے دو چار بار آٹھ اور یہ آزان نے جو رقم بتائی تھی وہ ٹھیک بتائی ہے اور یہ اس کا جواب آیا ہے میٹر سکیر اب بات یہ ہے یہ وہ رقمہ ہے جس کو ہم نے ہمیں کہا گیا تھا کہ دور پہ کے ساتھ سے آپ لے رہیں اور اس کھیل کو ہم بار کر دیں ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے اتنا رقمہ ہے تو اس کو ہم نے دو سے ضرب دی تھی تو یہ جواب بان گیا تھا یہ پیسے نکڑائے گئے اب دوبارہ اس کا ہم نے رقمہ نکال لیا اب ہم لوگ اس سے ردانس جو ہے یہ آسانی سے معلوم کر سکتے وہ کیسے کیونکہ ہمیں دائرہ کا رقمہ جو ہے اس کا فارمولہ پتا ہے اور وہ فارمولہ کیا ہے اب اس کو اس طرح لکھیں گے یہ یہاں پہ لکھا با ہے دائرہی کھیٹ کا رقبہ اچھا اس کا جو دائرہ ہے دائرہ کا جو فارمولہ میں نے پاس وہ ہے پائی آرسکیر برابر ہے یہ والی رقم جو ہم لوگوں نے اوپر سے آسان کیا ہے پائی کی رقم کیا ہوتی ہے پائی کی ویریو اسی مشرق کے اندر ایک ویسٹن کے انڈ پر کیوں ہے بائیس پٹا ساتھ بائیس پٹا ساتھ جی ہاں میں بائیس پٹا ساتھ اسی ویریو ہے بائیس پٹا ساتھ اور آرسکیر برابر ہے دوزار چار سو چونسٹھ یہ جو بائیس پٹا ساتھ ہے یہ برابر کے دوسری سائٹ پہ جا کے الٹ ہو جائے گا تو ساتھ بٹا بائیس ہوگا تو آرسکیر برابر آ جائے گا دو ہزار چار سو چونسٹھ ضرور ساتھ بٹا بائیس اچھا جی دو گیارہ بار دو ایک بار دو 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 بار چار دو دو بار چار آجی گیارہ ایک بار گیارہ تو بارہ میں سے گیارہ باقی ایک اس کا جناب اس کو اس کے ساتھ لگا کے بنایا تیرہ اور تیرہ جب بنایا تو پھر گیارہ ایک بار گیارہ اور اس کے بعد کیا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ تیرہ میں سے گیارہ کارا دو بچ گیا دو اس کے ساتھ بنایا بائیس بن گیا تو گیارہ دو بار بائیس اب یہ اوپر ایک سو بارہ بچ گیا ہے اور نیچے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ایک سو بارہ کو ساتھ کے ساتھ ہم نے کار لینا ہے ضرب آر سکیر برابر ہے ایک سو بارہ ضرب ساتھ برابر ہے ساتھ دو بار چونہ ایک آسل ساتھ ایک بار ساتھ دو بار آر ساتھ ایک بار ساتھ یہ آر سکیر اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آر کا جو سکیر ہے یہ ہم لوگوں نے حتم کرنا ہے آر کا سکیر حتم کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم دونوں سائیڈوں پر جزر لیں یہاں سے اس کا جزر برابر کینسل آر برابر ہے ساتھ سو چوراسی کا جزر نکالیں یہ جوڑا اور یہ ہاں دی کیا آئے دو دو بار چار جی ساتھ میں سے چار بار پی اور یہ جوڑا اور اکتارہ یہ چوراسی آگیا دو دو بار اور دو کو جمع کیا چار اب جی آٹھ 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 ہاں یہ برپر ٹھیک ہے آٹھ اگر یہاں پر رگایا جائے تو یہ آٹھ اور آٹھ آٹھ بار چو سر چھے آسر آٹھ چار بار بتیس سو چھے اٹھتیس تو یہ یہاں پہ باری تقسیم ہتم ہو گئی تو آٹھ کا جو ہے یہ اس کے جدر ہتم ہو گیا اور ساتھ سو چوراسی کا جب جدر دیا تو وہ آیا اٹھائیس دی گیا اور یہ ہمارا جواب ہے یہ ہمارا جواب ہے اس کے بعد ہی ہمارے پاس کوئسٹن ہے نائن ہمارے پاس ہمارے پاس مالی موسیقی 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 کہ یہ اگر یہ جس طرح آپ کا جو پوشت کرنے بنا ہوا ہے تو اس کا کیا ہے کہ اگر یہ اس کا ایڈیا ہمیں نہیں ابھی پتا ہر سوم ربا میٹر یہ سوم ربا میٹر ہو گیا پھر یہ سوم ربا میٹر ہو گیا اسی طرح سارے ہر سوم ربا میٹر کے اوپر جو خرچہ آ رہا ہے وہ دو روپے ہیں اس کو ہم بار کرنے کا اس کو ہم بار کرنے کا حرچہ دو روپے ہے اور ٹوٹل حرچہ جو ہمارے پاس آیا ہوا ہے وہ ہے چوبیس سو پچاس روپے دو روپے فیس سو مربا میٹر کا حرچہ وہ ہے جی چوبیس سو پچاس روپے سوال ہمارے سے یہ کیا گیا ہے کہ جناب اس کھیت کے ایک زلہ کی لمبائی بتائیں یعنی اس کی بتا دیں اس کی بتا دیں اس کی بتا دیں چارہ سوائیڈوں ہیں جو برابر کسی ایک زلہ کی ہم لوگوں نے لمبائی نکال دی ہیں لیکن لمبائی نکالنے سے پہلے ہمیں اس کا مربع پتا رکبہ جو ہے نا یہ پتا ہونا ضروری ہے جب تک ہمیں اس کا رکبہ نہیں پتا اس مقت تک ہم اس کی جو ہے کسی بھی زلہ کی لمبائی نہیں نکال سکتے کیونکہ رکبہ پتا ہوگا تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ اس کا جذر نکالیں گے تو وہ ایک سائٹ کی جو ہے نا ہم لوگوں کے پاس لمبائی آگے گی اچھا لی تو رکبہ پتا کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ خرچہ پتایا گیا ہے ایک سو مربع میٹر کے لیے ہر سو مربع میٹر کے لیے یہ خرچہ پتایا گیا ہے ہم نے خرچہ نکالنا ہے کہ ایک مربع میٹر کے اوپر کتنا خرچہ پتا ہے اس کی سادہ سی من سال میں آپ لوگوں سے پہلے شہر کروں کہ آپ لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں میں یہ ویسے پہلے بھی آپ لوگوں کو کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ مارکر سے آپ نے انڈے لینے جانا ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ انڈا کتنے کا ہے آپ کہتے ہیں جی دس روپے کا مثال کتوں دس روپے کا میں کہتا ہوں مجھے پانچ انڈے چاہیئے کتنے کے لیے لیں گے کیسے آپ کو بتا چلا کے پچاس روپے کے لیں گے دس کو آپ نے پانچ سے ضرب کیا ٹھیک ہے دوسری طرف کیا ہے دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں سر دس روپے کا انڈا ہے میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے اتنے انڈے چاہیئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ سو روپے لے جاؤ اس کے جتنے بھی انڈے آ گئے تو وہ لے آنا آپ مجھے بتائیں کہ سو روپے میں کتنے انڈے آئے گئے کیسے پتا چلا آپ نے سو روپے کے اوپر دس کو تقسیم کیا آپ آپ نے تقسیم کیا یہ ایسے کہہ لیں کہ دو روپے کا انڈا ہے دو روپے کا انڈا ہے میں آپ سے کہتا ہوں اگر دو روپے کا انڈا ہے تو میں آپ کو سور پہ دیتا ہوں تو آپ کتنے انڈے ایک انڈے کی قیمت کتنی آئے گی آپ کیا کریں گے اس دو روپے کو اس کے اوپر کار دیں گے تقسیم ٹھیک ہے تقسیم کار دیں گے تو پتا چاہ جائے گا جناب کہ ہمارے پاس کتنے یہ انڈے آ جائیں گے لیکن یہاں پہ ہمارا سوال مربع میٹر کے سام سے ہے تو اس کو جہاں ہم دکھیں گے ایک مربع میٹر کا حرچہ وہ برابر ہے دو بٹا سو دو بٹا سو کہ دو روپے حرچہ آتا ہے سو مربع میٹر کا میں آپ سے کہتا ہوں بھئی ایک مربع میٹر کا کتنے کا آئے گا تو آپ کہتے ہیں سر دو بے تقسیم کار دیتے ہیں چیک کار دیتے ہیں کہ مطلب کتنے کا آ جائے گا تو اس کو ہم لوگ جب اس کے اوپر تقسیم کریں گے آپ مجھے بتائیں یہ ایک کوئسٹ آپ کے لیے اشاریہ کہاں پہ رگے گا آپ کو بتائیں کہ نیچے دو زیرو ہیں تو اشاریہ کے بعد ہمیں پتنی رقمیں چاہیے پھر دو زیرو کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اشاریہ کے بعد دو رقمیں دو نمبر چاہیے تو پھر ہم کیا کریں گے کیسے اس کو دو رہے جائیں جو نمبر ہے اشاریہ کے بعد کسی کے دیر میں آرہا ہو سمپل سی بات میں ہی پتا کیا ہے اشاریہ کے بعد جو اینڈ پہ زیرو ہوتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی آپ کو بتائیں مثلا یہ لکھا ہوئے ایک اس کے ساتھ میں اشاریہ لگا کہ جہاں پہ جتنے مرضی لگاتا رہوں زیرو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہے کوئی ویلیو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن اگر اشاریہ سے زیرو یہاں پہ لگا دیا جائے اور آگے کوئی ایک بھی نمبر آ جاتا ہے تو اب اس لیو کی ویلیو بان گئی اب یہ زیرو ویلیو لیس نہیں ہے اس کی ویلیو بان گئی ہے تو ہمیں یہاں پہ اشاریہ کے بعد چاہیے دو نمبر تو ہم لوگ کیا کریں گے یہ ایک کا اشاریہ لگا ادھر اس کے بعد یہ ہمارا دوسرا نمبر ہوگا اور پہلا نمبر ہم اپنے پاس ادھر لگا لے یہ زیرو سمجھا گی تو آپ کی کہ اگر آپ کے پاس اوپر جو ہے یہ ایک نمبر ہے اور نیچے آپ کے جو رقم ہے وہ زیرو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں ایک سے زیادہ نمبر چاہیے یعنی دو زیرو ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں دو نمبر چاہیے تو جتنے بھی نیچے زیرو ہوں مثال یہ ہے کہ یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں یہی نمبر لے لیتا ہوں اوپر لکھتا ہوں دو اور نیچے لکھتا ہوں دس ہزار اب کیا کریں گے چار ہمیں نمبر چاہیے چار تو دو سے پہلے کتنے زیرو لگائیں گے پھر چار تی 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 زیرو لگائیں گے تو دو کو ملا کے چار ہن سے بان جائیں گے اور یہ حصہ جواب ہمارا ہے تھا زیرو پوائنٹ زیرو زیرو دو اسی طرح یہاں پہ لیتا ہی زیرو پوائنٹ زیرو ٹو ہم نے جواب دیتے ٹھیک ہے یہ ہے جناب ایک مربع میٹر کا خرچہ سو مربع میٹر کا دو رو پہ تھا ایک مربع میٹر کا خرچہ زیرو پوائنٹ زیرو ٹو خرچہ ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے تقسیم کرنا ہے اس کے اوپر تو ہمیں اس کا جوہ یہ رقبہ بتا چاہے جائے گا کیسے پچھلے شوال کی طرح جس طرح میں پچھلے شوال میں کہا تھا کہ جناب اتنا رقبہ تھا اس کو ہم نے دو کے ساتھ ضرب دی تھی تو ہماری رقبہ نکلی ہوئی تھی دوبارہ دو پہ تقسیم کیا تو رقبہ نکل آیا اب یہ بھی جوہاں ہماری رقب ہے یہ ہماری رقب ہے ٹوٹل کھید ہم نے رقبہ نکالنا ہے تو اس کے اوپر جو قیمت آئی ہوئی ہے اس کو جوائد کر دے تو وہ رقبہ نکل آئے گا کیونکہ ہم نے پہلے رقبے کو اس کے ساتھ ضرب دے کے تو یہ نکالی ہوئی ہے قیمت کھید کا رقبہ برابر ہے دو ہزار چار سو پچاس بتا زیرو شاریہ زیرو دو اب یہاں پہ اس کا شاریہ ہتم کرنے یہاں پہ زیرو شاریہ زیرو دو کا شاریہ ہتم کرنے کیسے ہوگا نیچے ہی ہوگا یا اوپر کی طرف جب نمبر بٹے کے نیچے لکھا ہوا ہے تو پھر شاریہ ہتم کرتے ہوگے اس کا جو بٹے میں نمبر آنا تھا وہ اوپر چلا جائے گا مثلا آپ نے یہ جو نمبر دکھا ہوئے اس کا شاریہ اس طرح ہتم کرنے ہے شاریہ ایک لگائیں کہ یہاں پہ دو سو ہو جائے گا لیکن آپ وہ نمبر پہلے ہی بٹے میں ہے اب کیا کریں اب پھر یہ ہے کہ اس کا شاریہ جب ہتم کرنے ہے تو وہ اوپر کی طرف ہو گا ٹھیک ہے یہ بٹے کے اوپر والی سائل پہ ہم لوگ زرب لگا کے تو یہاں سے اس کا کر دیں گے اشاریہ ہتم اور یہاں پہ لگ دے گا سو ٹھیک ہے اب دو کو اس کے ساتھ کاتا دو یہ پچاس پچاس کو اس کے ساتھ زرب دے دیں گے تو کھیت کا ہمارا رقبہ نکل آئے گا تو وہ زرب دے رہے دے ہیں ہمیں دو زار چار سو پچاس زرب ہے پچاس کے ساتھ زیرو یہ سارے یہ زیرو آگے یہاں پہ پانچ زیرو پانچ 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 دو اصل پانچ آب بار دیس سو ٹو بار دو اصل پانچ دو دن سو دو بار بار زیرو زیرو پانچ دو دو اے یہ جناب اس قل گئی بن گیا رقبہ ہو میٹر سکیل ایک لاکھ بائیس ہزار پانچ سو میٹر سکیل اس کا آگیا رقبہ اب جب ہمارے پاس رقبہ آگیا ہے اب ہمارے بڑی آسانی سے اس کے ایک زلہ کی لمبائی معلوم کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ سمپری اس کا جذب نہیں آجائے تو ہمارے پاس جلائے اس کا رقبہ اوہ ایک زلہ کی لمبائی آجی یہاں پہ ہم لوگ لکھیں گے ایک زلہ کی لمبائی برابر ہے ایک لاکھ بائیس زار پانچ سو اس کا لے لیں گے ہم لوگ جذر اس کا جذر لے لیں گے تو ایک لاکھ بائیس تار پانچ سو کا جذر لیا تو یہ جوڑے بنا دیئے ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے کیا ہے گا تین 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 بار نو بارہ میں سے نو باقی تین یہ جوڑا یہاں سے اتار دیا تین سو پچیس تین جمع کیا تین کے ساتھ بڑھ چھ اور پانچ کے ساتھ آجی گا یہ پانچ کے ساتھ پانچ پانچ بار پچیس پانچ چھ بار تین سو یہاں پہ یہ حکم ہو گئی ایک 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 زلہ کی جو لگوائی ہے جذر نکالنے کے پاس آجائے گی تین سو چاس میٹر تو یہ ہمارا اس کا جواب ہے نام سوال کا تو یہاں پہ ہمارے پاس چپٹر نمبر ٹو جو ہے یہ کمپلیٹ ہو پانچ منٹ باقی بتے ہیں اس میں بس اساس کے بارے میں سوڑا سا سمجھ لیں کہ اساس کیا ہوتی ہے اور کل کا لیکچر ہمارا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کل بڑے ہی دیان سے آپ لوگ نے سمجھ نا ہے کہ اساس کو ہم لوگ نے کیسے حل کرنا کا ہے اور کیسے اس کو سال کریں اچھا لی آپ لوگ نے تیسرے چپٹر میں یہ بات پڑی ہے دو کی اساس پانچ کی اور آٹھ کی تیسرے چپٹر میں آپ لوگ نے یہ بات پڑی ہو دو پانچ اور آٹھ یہ تین احساس آپ نے پڑی ہے اچھا پھر یہ جو عام نمبر ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی بھی احساس نہیں لکھی ہوئی اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی احساس نہیں لکھی ہوئی تو اس کی احساس کیا ہے کیوں اس کی عام جتنے بھی نمبر ہوتے ہیں ان سب کی احساس دس ہوتی ہے ان سب کی احساس جو ہے یہ دس ہوتی ہے عام جتنے بھی نمبر ہوتے ہیں ان سب کی احساس دس ہوتی ہے اور وہ دس کی احساس نکھی نہیں جاتی اب دو کی احساس پانچ کی احساس اور آٹھ کی احساس کیا ہے آپ لوگوں نے احساس نکال نہ یا احساس کو ہتم کرنا یہ پہلی مشک میں ہم لوگ سیکھیں گے یہ جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ جہاں پہ احساس دس کا نے کہا ہے یہ کیوں کہا ہے اس کی سمجھ آپ کو آئے گی جب آپ لوگ احساس والے نمبر جو ہیں ان کو پلس مائنس یا پھر ضرب تقسیم کر رہے ہوں گے تو تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ احساس دس کی بات دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں پہلے صحیح بات یہ بنی رہے کہ کل ہم جب اس کو حر کریں گے بات یہ ہے کہ جب احساس ہوتی ہے دو کی تو جہاں پہ بھی جب آ کرتے ہوئے یا مائنس کرتے ہوئے نمبر دو پورا ہو جائے وہاں پہ زیرو لگ جاتا جہاں پانچ پورا ہو جائے زیرو لگ جاتا ہے اور اگلے نمبر کو کیری دے دیا جاتا اور اگر یہاں پہ پانچ پورا ہونے کی بجائے دس آ جائے تو پھر زیرو لگاتے ہیں لیکن اگلے نمبر کو دو کیری دیتے ہیں اگلے نمبر کو پھر آپ ایک کیری نہیں دے سکتے اگلے نمبر کو دو کیری دیں گے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک جمع کر رہے ہیں اور آپ کے پاس آگیا بیس آپ زیرو لگائیں گے تو اگلے نمبر کو کتنا کیری دیں گے جمع کرتے ہوئے آپ کے پاس بیس آیا تھا جو آپ نے زیرو لکھ لگے تو اگلے نمبر کو دو کیری جائے گا اسی طرح جب تک آساس آپ پانچ کے اندر ہیں تو آپ نے پانچ کے نمبر کو فالو کرنا ہے کہ آپ کا زیرو اس وقت ہو جائے گا جب آپ کے پاس پانچ کا نمبر پورا ہو جائے گا اس وقت آپ کا زیرو ہو گیا ہم لوگ جو دس کے حساس میں چل رہے ہوتے ہیں ہم لوگ ہم زیرو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی نمبر دس تک نہ پہنچ جائے جب کوئی نمبر دس تک پہنچ تا ہے تو ہم لوگ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ایک نمبر اپنے پاس رکھتے ہیں اور دوسرا نمبر جو ان میں اساس دس کی ہوتی ہے ہم لوگ نے جو تیسرے چیکٹر کے اندر کرنا ہے وہ دو پانچ اور آٹھ کی اساس کو قل انشاءاللہ تعلیم پڑھیں گے اس میں پہلی ایکسرسائز کے اندر ہم لوگ نے اساس کو ختم کیسے کرنا ہے پھر اساس والا نمبر لے کے کیسے لانا ہے جمع تفریق ضرب تقسیم یہ والے آپریشن جو ہیں کہ ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے اور ایک اور بات اگر آپ لوگوں میں سے کوئی سٹوڈنٹ یہاں پہ آکے کرنا چاہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بھی کوئیسٹن کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہوں تو وہ ضرور اس میں حصہ لے ضرور اس کوئیسٹن کو آکے یا کسی بھی کوئیسٹن کو آکے کسی بھی ایسٹ سائز کے اندر اس کو اتنی سمجھ آگئی ہویا ہے کہ وہ خود سمجھا سکتا ہے تو وہ ضرور یہاں پہ بورڈ کے اوپر آکے تو بھی سارے لیکن ایک بات پھر ہے کہ صرف اس نے کرنا نہیں ہے اس نے آج کیلئے اتنا ہی تال انشاءاللہ جو رہے ہمارا اگلا لیکٹر ہو کر